السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلع علی رسول کریم اما بعد امید ہے کہ آپ سبی لوگ بخیر ہوں گے میں آپ حضرات کے رو برو مسلمانوں کے حقوق کے متعلق ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک شیئر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن اذا لقیدہ فسلم علیہ و اذا دعاک فعجبہ و اذا استنصحک فانصح له و اذا عطس فحمد اللہ فشمته و اذا مرز فعوده و اذا مات فتبعه رواہ مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں نمبر ایک جب ملاقات ہو تو سلام کرے یعنی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نمبر دو و اذا دعاک فعجبہ جب دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرے و اذا استنصحک فانصح له جب کوئی نصیحت چاہے آپ سے تو اس کو نصیحت کرنا خیرخواہی کرنا و اذا عطس فحمد اللہ فشمته جب کوئی چھینکے اور وہ کہے الحمدللہ اس کے جواب میں آپ کہیں یرحمک اللہ جو چھینکا ہے جس کو چھینک آئی ہے وہ یوں کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم و اذا مریضا فعودہ نمبر پانچ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت کرنا نمبر چھے و اذا مات فتبعہ اور جب کوئی وفات پا جائے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا یہ مسلمانوں کے چھے حقوق ہیں موسیقی